گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفاہ اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویہ کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وگریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویہ اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویہ بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے آمین سپیرچل گفٹس اور اس تعلق سے دو پیغام ہم نے دیکھے ہیں اور اس پیغام سے ہم یعنی آج سے ہم چاندے گفٹس کو ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ سکیں کہ کون سی روحانی نعمتیں ہماری زندگیوں میں موجود ہیں اور ہونی چاہیے ہیں سو خدا کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں روحانی نعمتیں ہیں ٹوئنٹی سیون ہیں یا تھرٹی ہیں یا کنٹینیوڈ ہیں ایک اگزاوسٹیو لسٹ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہم ان کو بیسیکلی دو کیٹیگریز میں سٹیڈی کریں گے نمبر وان وہ نعمتیں جو سرونگ ہیں جن کا تعلق کام کرنے کے ساتھ ہیں دوسری جو کیٹیگری ہے جو ہم توڑا بعد میں دیکھیں گے وہ ہیں دہ موٹیویشنل گفت یعنی وہ نعمتیں جس میں انسپائریشن کا ایلمنٹ جو ہے وہ شامل ہے یعنی خدا کی جو رہنمائی ہے انسپائریشن ہے وہ ایلمنٹ اس میں شامل ہے سو رومیوں بارہ باپ جب ہم نکالتے ہیں تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سیون سروینگ گفٹس بیان کیے گئے ہیں سیون گفٹس آف سرویس اندہ باڈی اف کرائیسٹ مسیح کے بدن میں خدمت کے لیے سات جو نعمتیں ہیں رومیوں بارہ باپ میں بیان کی گئے ہیں کتنی نعمتیں ہیں یہاں پر سیون اور ان سات نعمتوں میں سے ہم پٹیکلرلی دو نعمتوں کو سٹیڈی کریں گے سو ہم خداوند کی کلام میں سے پڑھیں گے رومیوں بارہ باپ خداوند کی کلام میں یوں لکھا ہے کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے آزا ہوتے ہیں اور تمام آزا کا کام یقصہ نہیں اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے آزا اور کیونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملیں اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازہ کے موافق نبوت کرے اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے اگر کوئی معلوم ہو تو تعلیم مشبور رہے اور اگر ناسے ہو تو نصیحت میں خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے پیشواہ سارگرمی سے پیشواہی کرے رحم کرنے والا پوشی کے ساتھ رحم کرے محبت بے ریا ہو بدی سے نفرت رکھو نیکی سے لپتے رہو برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو کوشش میں سستی نہ کرو روحانی جوش میں بھرے رہو خداون کی خدمت کرتے رہو امید میں خوش مسیبت میں صابر دعا کرنے میں مشہور رہو مقدسوں کی احتیاجیں رفع کرو مسافر پروری میں لگے رہو ہاں جی آمین خداون کے کلام کا پڑھا رسولہ جاننا ہم سب کے لیے بائی سے برکت ہو سب کہیں آمین اس پیسج میں ہم دیکھتے ہیں پٹیکلرلی سیون سرونگ گفٹس کو بیان کیا گیا ہے یعنی ایسی سات نیمتیں جن کے وسیلہ سے ہم مسیح کے بدن کو سرپ کرتے ہیں اور اس سے پہلے کہ پولوس رسول ان سات نیمتوں کو بیان کریں یا ایڈینٹیفائی کریں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک بدن کی طرح ہیں اور جیسے بدن میں بہت سے عزا ہوتے ہیں ویسے ہم سب مل کر اس بدن کے عزا ہیں اور ہر ایک جو آرگن ہے اس کا ایک اپنا اپنا فنکشن ہے اپنا اپنا رول ہے اپنی اپنی زمیداری ہے اور باڈی کا جب ہر آرگن اپنا اپنا رول پلے کرتا ہے تو بدن صحت مند رہتا ہے جب بدن کا ہر عزا اپنا کام کرتا ہے جب چرچ کا ہر شخص اس نعمت کے مطابق جو اس کو دی گئی ہے کام کرتا رہے گا تو مسیح کا بدن تاندرست ہوگا صحت مند ہوگا باعث سے برکت ہوگا اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی آمین سو اس لیے ہم نے یہ بھی ایڈینٹیفائی کرنا ہے ہمارے پاس کون سی نعمت ہے دوسروں کے پاس کون سی نعمت ہے دوسروں کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے ہم نے اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے میرے پاس کون سی روحانی نعمت ہے میرے گھرانے میں کون سی روحانی نعمتیں ہیں دوسروں کے پاس جو آپ کے ادھگید لوگ ہیں کون سی روحانی نعمتیں ہیں اور ہم کس طرح سے مسیح کے بدن کو سرپ کر سکتے ہیں دوسری بات اس میں جو ہمیں لسٹ نظر آتی ہے سیون سرونگ گفٹس کی وہ ترتیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر ون چھٹی آئیز سے جس کو نبوت ملی ہو پھر نمبر دو جسے خدمت ملی ہو اگر کوئی مولم ہو اگر کوئی ناسے ہو نمبر پانچ خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے نمبر چھے پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے اور نمبر سات رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے تو نہ صرف اس میں ساتھ نعمتیں بیان کی گئی ہیں بلکہ ان ساتھ نعمتوں کے ساتھ وہ اڈجیکٹی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کیسے یہ کام کریں دوبارہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں جسے نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازہ کے موافق نبوت کریں پہلی نعمت کیا ہے جو ہاں پہ بیان کی گئے نبوت تو تو وہ اپنے ایمان کے لیول کے مطابق چلے اس سے زیادہ آگے پڑے اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے ہیں دوسری نعمت کیا ہے خدمت سروس اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے ہیں اپنے کام میں لگا رہے ہیں خدمت کرنے میں لگا رہے ہیں یہاں پہ نبوت کا مطلب کیا ہے انسپائرڈ اٹرنس نبوت کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب نبی ہونا نہیں ہے انسپائرڈ اٹرنس یعنی آپ کسی کے لیے دعا کر رہے تھے خدا نے کوئی آیت آپ کو دی ہے اس کے تعلق سے خدا نے کوئی سیمبل دکھایا ہے کوئی خواب دیکھا ہے کوئی رویہ دیکھی ہے تو آپ اس سے شیئر کر سکتے ہیں میں نے آپ کے تعلق سے یہ دیکھا ہے this is the gift تاکہ وہ اس guidance سے مدد حاصل کر سکے sometimes یہ جو guidance ہے it acts like a warning ہم اس warning سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس problem کو جو آنے والی ہے divert کر سکے یا avoid کر سکے یا overcome کر سکے یا cancel کر سکے سو نبوت کی نعمت کیا ہے inspired utterance کسی کے تعلق سے آپ کے پاس خدا کی طرف سے کوئی لفظ ہے کوئی message ہے کوئی حوالہ ہے کوئی آیت ہے کوئی خواب ہے یا کوئی feeling ہے تو آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ بہت خطرناک یا کوئی درانے والی بات ہیں جب وہ شیئر نہ کریں کہ اگلا بندہ چھے دن سوائی نہ سکے نمبر دو جسے خدمت اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہا ہے خدمت کا مطلب ہے some people in the church are called to help to support چرچ میں چھوٹے چھوٹے کام کریں یہ چیز ادھر سے ادھر کرنی ہے یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے جسے خدمت کی نعمت ملی ہے کام کرنے کی نعمت ملی ہے اور جو یہ جانتا ہے کہ یہ میری نعمت ہے وہ خدمت میں لگا رہا ہے اپنے کام میں مسکول رہا ہے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا appreciate کر رہا ہے یا نہیں کر رہا آپ اس نعمت کے مطابق اپنا کام کرتے رہے ہیں کرسیاں سیٹ کرنی ہیں کولر لگانا ہے کوئی فلان چیز ہے فلان چیز ہے آپ اپنا کام کرتے رہے ہیں نمبر تھری تیسری نعمت کے اگر کوئی مولم ہو تو تعلیم میں مسکول رہے ہیں اس کا فوکس تعلیم دینا ہو اور یہاں پہ تیچنگ کے لیے یا مولم کے لیے جو مطلب ہے یہ نہیں کہ وہ بائبل تیچر بان جائے اور وہ لوگوں کے بڑے بڑے لمبے لیکچر دیتا رہے کلام کے مطابق رہنمائی کرنا اور اس رہنمائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ جو سوچ رہے ہیں یا آپ جو فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں مجھے بائبل کے مطابق درست نہیں لگتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسٹرکٹ کرنا رہنمائی کرنا گائید کرنا کہ خدا کی رائے ہے ہمیں ایسے چلنا چاہیے اور مینی ٹائمز ہماری اس رہنمائی کی وجہ سے انسٹرکشن کی وجہ سے کئی لوگ ڈسٹرکشن سے بات جاتے ہیں غلط فیصلے سے بات جاتے ہیں سو مولنم کا جو مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے لیکچر دیں اور آپ کوئی بائبل سٹڈیز شروع کر دیں وہ جس کے پاس تعلیم کی خدمت ہے آپ ضرور کریں لیکن in a church setting it means to guide somebody to lead somebody مشورہ دینا بائبل کے مطابق دینا اور اچھا مشورہ دینا وہ تعلیم دینے میں وہ اپنا کام کرنے میں مشغول رہے اس میں ہی وہ بیزی رہے نمبر چار چوتھی نعمت کیا بیان کی گئے ہیں ناسا نصیت کرنے والے so teaching and exhortation یہ بڑے کریب کریب گیپٹس ہیں دونوں اور exhortation یہ نصیت کا جو مطلب ہے یہ نہیں کہ آپ ہر وقت نصیت ہی کرتے رہیں اور آپ چرچ میمبرز کے ممی ڈیڈی بن جائیں ان کے مہا باپ بھی بن جائیں نہیں اس کا مطلب ہے to encourage somebody exhort کرنا exhortation کیا مطلب ہے if somebody is down to encourage somebody کوئی بچہ ہے وہ میٹرک میں پانچویں دفعہ فیل ہو گیا ہے تو اس کو encourage کوئی بار نہیں بیٹا ابھی زندگی میں کہیں ہم دیانا نہیں تیرے گرتے ہیں شہ سہواری میدانے جنگ سے تو ان کو encourage کریں کہ بیٹا ایک مرتبہ اور ٹرائی کر کے دیکھ لو شاید یہ دیوار گری جائیں so to stimulate them to encourage them کہ وہ خداوند کے ساتھ چلتے رہیں اپنی روحانی زندگی میں آگئے so that they don't give off دعا کرنا نہ چھوڑ دیں چرچانا نہ چھوڑ دیں خدا کے ساتھ چلنا نہ چھوڑ دیں sometimes people need encouragement آمین اگر آپ کے پاس یہ گفت ہے آپ اس کو use کریں use your gift use your gift encourage somebody خدا کے ساتھ چلنے کے لئے چرچ میں آنے کے لئے چھوڑ نمبر پانچ خیرائد بانٹے والا سخاوت سے بانٹے giving charity contribution sharing generosity اور اس میں جو giving کا تعلق ہے basicly وہ ہے خدا کے کام کے تعلق سے giving for god's work خدا کے کام کے لئے دینا کچھ لوگوں کو خدا کی طرف سے خاص توفیق ملی ہے نعمت ملی ہے کہ وہ ہر وقت ان کا ذہن اس بات میں رہتا ہے کہ میں خداون کے کام کے لئے کیا کر سکتا ہوں انجھیل کے لئے میں کیا کر سکتا ہوں خدا کیا کر سکتا کھڑے ہونا وہاں پہ ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ کسی fiery furnace میں آپ کھڑے ہیں it was terrible it was terrible over there اور جب میں سوچ رہا تھا میں کلام کیا سنا میرا ایک تو رادہ تھا میں مختصر کلام سنا ہوں اور secondly جب میں wait کر رہا تھا اپنے time کا preaching کے لئے so خداون ایک بڑی humorous بات مجھے بتائی یا میرے ذہن میں ڈالی وہ یہ تھی i have brought you in this hell میں تمہیں اس لئے اس hell میں hell situation کی بات ہو رہی ہے اس گرمی کی بات ہو رہی ہے جو چرچ میں موجود تھی تاکہ آج بہت سے لوگوں کو اس جہنم میں سے نکال سکتے وہ جہنم نہیں جو گرمی آگ میں تھی بلکہ وہ جہنم غنہ کا جہنم جس میں وہ زنگی بسر کر رہے تھے جس سے مجھے یہ indication ملی کہ خداون داد یہ چاہتا ہے کہ آج بہت سے لوگ اس چرچ میں نجات پائیں so خداون کا شکر ہے تقریباً دو سو سے زیادہ لوگوں نے کل وہاں پہ نجات پائی اور خداون کو اپنا نجات ہندہ قبول کی آمین گیونگ نہیں کرتے رہیں اور نمبر سیون آخری نعمت جو یہاں پہ ساتھویں اور آخری نعمت کیا ہے رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم مطلب ہے مطلب ہے مرسی towards other towards people towards the suffering وہ لوگ جو مسیبت میں ہیں دکھ میں پریشانی میں ہیں especially we are talking about the church people and then secondly we are talking about other believers بھلائی کرو لیکن خاص کر اہل ایمان کے ساتھ سب سے پہلے کس کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ سو آج ہم جس گفت کو لیں گے that is the گفت of mercy رحم کی جو نعمت اب آپ یہ سوچیں گے ان ساری نعمتوں کو چھوڑ کر why we are going towards the gift of mercy ہم اس کی طرف کیوں جا رہے ہیں because ہم اکثر ان نعمتوں کی خواہش رکھتے ہیں یا ہم ان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جن میں ذرا کرزما نظر آئے کچھ ہوتا ہون نظر آ رہے کچھ سپر نیچرل چیز نظر آ رہے جس میں لوگ ہمیں یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس کو بہت بڑی نعمت ہے but when we are studying these serving gifts in سات نعمتوں میں سے جو سب سے عالی نعمت ہے وہ رحم کی نعمت ہر ایک نعمت کی اپنی جگہ ہے ہر ایک نعمت اچھی ہے ہماری زندگی میں ہونی چاہیے لیکن جو رحم کرنے کی نعمت ہے وہ ان سب سے اعلیٰ درجے کی ہے اس پٹیکلر گروپ میں کونسی نعمت رحم کرنے کی کی ہم نہیں کیا ہم اور اور نعمت کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں لیکن خدا ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ we need this gift اور اس کی آپ اہمیت کو دیکھیں the gift of mercy رول قدس کے پھلوں میں بھی ہم مہربانی کے gift کو دیکھتے ہیں which also means mercy kindness اور رحم کرنا مدد کرنا پاکرو کی نعمتوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رحم کی نعمت موجود ہے جب خدا من یہ سمسی نے مبارک بادیوں کی بات کی تو خدا من نے کہا مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پہ رحم کیا جائے blessed are the merciful for they shall obtain mercy so یہ christian character بھی ہے یہ مسیحی کا کردار بھی ہے یہ مسیحی کا کردار بھی ہے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے if we are merciful then we will receive mercy اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ جب آپ نے خدا کی بات کرتے ہیں جب ہم خدا سلوس کی بات کرتے ہیں تو بائبل میں خدا کی ذات کے تعلق سے درجنوں ایسے پیسج موجود ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے our God is a merciful God ہمارا خدا رحیم خدا ہے نہائیت ہے رحیم خدا استشنا چار باب 31 آیت تیت تین باب اس کی پانچ آیت افسی اندو باب اس کی چوتھی آیت چاند ایک حوالے ہیں جس میں یہ لکھا ہے آیت 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 ہمیں بھی کیا ہونا چاہیے رحم دل رحم دل رحم دل یہ جو گفت ہے particularly ہماری مدد کرتا ہے ہم دوسروں پہ رحم کریں بی مرسی فل ٹو افسی دو باب کی چوتھی آیت بڑی خوبصورت ہے کیا لکھ ہے اس میں گاڈ is رچ ان مرسی ہاں جو اردو میں پڑھیں گے انگلیش میٹ مینز خدا رحم سے بھرا ہوا ہے گاڈ is رچ ان مرسی افسی پانچ باب اس کی افسی دو باب رحم کی دولت رحم کی دولت رحم کی دولت so گاڈ is rich ان مرسی لوکہ دس باب میں اگر ہم جاتے ہیں تو شریعت کے عالم مسیح کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آئے استاد ہم کیا کریں کہ آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوں تو خدا نے کیا جواب دیا سارے حکموں پر شریعت پر عمل کرو انہوں نے کہا ہم کرتے ہیں ہمیں اور کیا کرنے کی ضرورت ہے پھر خدا من نے کیا کہا ان کو خدا نے وضاحت کی لکہ دس باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں تو خدا من اپنے خدا سے اپنے پورے دل اور جان اور عقل اور طاقت سے محبت رہے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو اپنی زندگی کو حاصل کرے love your god اور پھر دوسری بات خدا من نے کہی تو اپنے پڑوسی سے اپنی ماند محبت رہے love thy neighbor as yourself اپنے پڑوسی سے اپنی ماند محبت رہے پھر انہوں نے سوال کیا میرا پڑوسی کون ہے میرا پڑوسی کون ہے اور اس کے جواب میں خدا من نے اس کو کیا بتایا نیک سامری کی تمسیح کہ اس پر عمل کر اور پیچھے سوچ خدا من نے تمسیح کیا بیان کی نیک سامری کی تمسیح اور نیک سامری کی تمسیح میں خدا نے دو باتیں جو بتائیں وہ یہ تھی who is your neighbor and help your neighbor اور خدا نے اس کو کیا بتایا تیرا پڑوسی کون ہے وہ ہے جو تیرے رستے میں آتا ہے وہ ہے جو تیرے ساتھ کام کرتا ہے وہ ہے جو تیرے گھر میں رہتا ہے وہ ہے جو تیرے گھر کے آس پاس رہتا ہے اور تو اس کے ساتھ کیا کر نیکی کر بھلائی کر help him serve him and اس پہ رحم کر and give him comfort اور نیک سامری سے یہ نہیں پوچھا گیا تیرا مذہب کیا ہے یہ نہیں پوچھا گیا تیری problem کیا ہے اس کے بارے میں صرف یہ دیکھا گیا ہے he deserves mercy and he must be given mercy ایک غریب شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی سے مانگنے کیلئے گیا تو اس نے اس سے پوچھا تیرا مذہب کیا ہے اس آدمی نے پوچھا تیرا مذہب کیا ہے تو اس نے جواب دیا میں بھوکا ہوں i am hungry میں بھوکا ہوں تو مذہب کی نہ بات کر میرے ساتھ تو میرے ساتھ انسانیت کی بات اس نے کیا پوچھا تیرا مذہب کیا ہے اس نے کہا میں بھوکا ہوں i need your mercy i need your help بھوکا جو ہے بھوک جو ہے وہ کوئی مذہب نہیں دیکھتی ہے it deserves your mercy تو سب کے ساتھ بھلائی کر خاص کر اہل ایمان ساتھ many people talk about mercy اور بہت کام لوگ ہیں who act mercifully یا who act on mercy آج اگر ہمارے رستے میں نیک سامری آئے گا تو may be 95 لوگ گزر جائیں گے صرف پانچ لوگ مدد کے لئے آگئے ہیں we know mercy is what mercy is we know we need to be merciful لیکن practically ہمارے اندر جو مدد کرنے کا یا رحم کرنے کا انصر ہے وہ کم ہے آج کہ چرچ کو ایک بار پھر سے اس نعمت میں زیادہ زیادہ move کرنے کی ضرورت ہے why کیونکہ around us people are hurting and they need mercy when you show mercy to the deserving you show them the love of jesus جب آپ کسی ضرورت مند پہ رحم کرتے ہیں آپ اس کو یسو کا چہرہ دکھاتے یسو کی باتیں بتانا بھی اچھی بات ہے اور یسو کا چہرہ دکھانا جو ہے وہ بھی اچھی بات ہے so why we are taking this gift first of all ہم اس نعمت کو کیوں لے رہے ہیں number one اس کی ایک وجہ یہ ہے چرچ میں جو سب سے زیادہ gift دیا جاتا ہے یا روحانی نعمت آپ کے پاس موجود ہے it is the gift of mercy 50% سے بھی زیادہ لوگ چرچ میں جو موجود ہیں جن کے پاس کوئی روحانی نعمت ہے وہ رحم کی نعمت یہ مسیحی کردار بھی ہے یہ مسیحی تعلیم بھی ہے یہ مسیحی اخلاقیات بھی ہے یہ خدا کا دل بھی ہے یہ خدا کی سوچ بھی ہے اور یہ ہمیں حکم بھی دی گئی ہے اور یہ روحانی نعمت میں سے بھی ایک نعمت ہے کہ like our father we need to be rich in mercy آج church کو جس نعمت پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ رحم کی نعمت ہے because there are many people around us we are living in a suffering world they need mercy they need mercy آمین so یہ نعمت church میں maximum ہے 50% سے بھی زیادہ لوگ ہیں جن کے پاس خدا کی طرف سے یہ نعمت دوسری بات جن کے پاس یہ نعمت نہیں بھی ہے آپ کو یہ نعمت develop کرنی چاہے آپ کو یہ نعمت develop کرنی چاہیے کیونکہ یہ مسیحی کردار ہے یہ مسیحی تعلیم ہے اور یہ ہمارے باب کا رویہ تو اس کا کیا مطلب ہوا mercy the gift of mercy should be hundred percent in the church آمین آمین اور اس پہ کسی کوئی اتراز نہیں ہوگا رحم کرنے پہ کوئی اتراز نہیں کرے گا اینی mission اینی church اینی denomination وہ اس کو deny نہیں کرے گا مدد کرنا رحم کرنا کوئی برائی نہیں ہے it's a non controversial gift and issue آمین سو آج ہم نے کیا دعا کرنی ہے lord make me a mercy person make us mercy people let this church be a mercy church ہم رحم کرنے والے ہوں ترس کھانے والے compassionate ہوں technically اگر ہم اس gift کو define کریں تو it means the special ability god gives to certain members of the body of christ which enables them to see a human need and to see human needs and they move to meet those needs in a compassionate way خدا کے بدن میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ نعمت رکھتے ہیں کہ اگر کچھ شخص need ہیں ہم آگے بڑھیں ترس کھائیں اور ہم اس کی مدد کریں تو جو mercy people ہیں وہ کیا کرتے ہیں they see a need in a person they feel compassion about it about them and they want to meet their needs own کی مدد کرنا چاہتے they see a need they feel the compassion and they want to help mercy people کے بارے میں کہا گیا ہے they are the bleeding people they are the bleeding people ان کے اندر ان لوگوں کے لئے ایک ترس ہے رحم ہے تو جاری رہتا ہے کسی bible scholar نے کہا mercy people are the heroes of god یہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کے heroes ہیں they just want to do something for the church for other people because they feel joy in it کسی کا بوج اٹھانے میں کسی کی مدد کرنے میں وہ خوشی محسوس کرتے if you feel joy in helping somebody you have the gift of mercy آپ کے پاس رحم کی نعمت موجود so they are god unseen heroes maybe دنیا یہ لوگ ان کو نہیں پہچانتی ہے لیکن خدا جو ہے وہ ان کو دیکھتا ہے اور وہ ان کو پہچانتا ہے what are mercy people they do they help somebody not for publicity وہ اس لئے مدد نہیں کرتے ہیں کہ ان کی publicity کی جائیں یا ان کے لئے تعلیہ بجائی جائیں but when they help somebody they feel joy in their lives and they don't want to be paid for it جب وہ خدا کے لئے کرتے ہیں لوگوں کے لئے کرتے ہیں خدا کے نام پہ کرتے ہیں they don't want to be paid ہمیں اپنی نیمتوں کو بیچنے کی ضرور نہیں ہے don't sell your gift جو نیمت خدا نے ہمیں دی ہے تم نے مفتبایا تو مفتبان serve the lord with your gift with the gladness of your heart اپنے دیل کی خوشی سے خدا کی خدمت کر believe me جب آپ خوشی کے ساتھ لوگوں کی مدد کریں خدا کا کام کریں بے لاؤس کریں بغیر عجرت کے کریں اس نعمت کے موافق جو خدا نے آپ دی ہے خدا آپ کو کسرہ سے برکت دے گا آپ کی سوچ اور آپ کے اندازے سے بڑھ کر آپ کو برکت دے گا why this gift is important یہ نعمت کیوں اہم ہے اس لیے because we are called to serve ہم سب خدمت کے لئے بلائے گے کچھ five fold خدمت کے لئے بلائے گے ہیں اور کچھ other ways میں خدا کو serve کرنے کے لئے بلائے گے ہمیں اپنی نعمت کو پہچاننا ہے ہمیں اپنی نعمت میں move کرنا ہے اور جو نعمت ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں اس میں move کرنے کی ضرورت نہیں ہے move in your gift move in your gift maybe you are the hand which feeds the mouth آپ وہ ہاتھ ہیں جو کسی بدن کا جو مو ہے اس کو serve کرتے ہیں maybe you are the feet that carry the body maybe you are the finger that points a sinner towards jesus christ maybe می بھی آپ وہ انگلی ہیں جو گناہگاروں کی یسو مسیح کی طرف رہنمائی کرتا ہے maybe you are the needs اب وہ گھٹنے ہیں مسیح کے بدن میں جو دعا کے لیے جھکتے ہیں جو کسی کی مدد کے لیے جھکتے ہیں so all gifts are important ساری نعمتیں اچھی ہیں ساری نعمتیں important ہیں اور ہمیں ان ساری نعمتوں کی عرضو رکھنی چاہیے اور جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہمیں اس میں move کرنا چاہیے اور روحانی نعمت اور خاص طور پر جب ہم رحم کی بات کر رہے ہیں it's very very needed and it's very very helpful this is practical christianity عملی طور پر مسیحیت جو ہے وہ ہماری زندگی میں نظر آتی ہے یہ نظر آئے گی دوسری main بات جو آج ہم دیکھیں گے وہ لوگ جن کے پاس یہ gift ہے ان کی nature میں ہمیں کیا نظر آئے گا وہ کیسے لوگ ہیں how to identify this gift ہم اس gift کو identify کیسے کر سکتے ہیں آپ کیسے جانیں گے کہ میرے پاس یہ نعمت ہے یا آپ کیسے جانیں گے کہ کسی دوسرے کے پاس یہ نعمت ہے number one if you are a mercy person اگر آپ کے پاس رحم کی نعمت موجود ہے number one it means you are loving you are kind you are helpful آپ محبت رکھیں گے آپ مہربان ہوں گے اور آپ مدد کریں گے you have this gift do you love other people are you kind کیا مہربان ہے دوسروں کے ساتھ are you gentle are you devoted you have this gift number two جس کے پاس یہ نعمت ہے وہ عملی طور پر کچھ کرنا چاہے گا and he will be happy to do it number three such people know how to use the right words at the right time ہم نے مناصب طور پر مناصب وقت میں کس طرح سے کسی سے بات کرنی ہے مدد کرنی ہے تسلی دینی ہے امید دینی ہے اور ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے number four you will be the first person when when somebody is in a problem you will be the first person they will call to جب کوئی کلیسیہ کا شخص یا آپ کا رشتہ دار مشکل میں ہے وہ سب سے پہلے آپ کو فون کرے گا he know you are a mercy person you are a mercy person اور جن لوگوں کے پاس یہ نعمت ہے وہ دعا کرنے والے بھی لوگ ہیں اور جو وہ دعا کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں فلان خاندان کے لئے دعا کریں گے فلان بندے کے لئے دعا کریں گے فلان بیمار کے لئے دعا کریں گے if you are always praying more 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 for the people this means you have this gift مثلا جب میں دعا کروں گا ہم منسٹری کے لئے دعا کریں گے ہم دعا کریں گے روحیں بچائی جائیں ہم اور expansion کے لئے دعا کریں گے ہم اور آگے بڑھنے کے لئے دعا کریں گے this means I don't have the mercy gift but when somebody is praying for the people رشتہ داروں کے لئے کوئی demon possessed ہے اس کے لئے کوئی بیمار ہے اس کے لئے کوئی مسیبہ زیادہ ہے اس کے لئے when you are praying آپ جب دعا کرنے ہی بیٹھتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے دعا کریں you have the gift of mercy آپ کی دعا یہ آپ کو بتا رہی ہے آپ کے پاس کونسی نعمت ہے mercy کے لئے number six when a mercy person is around people feel better in their presence جب ایک ایسا شخص آپ کے اردگیر موجود ہے جس کے پاس رحم کی نعمت ہے یہ خدمت ہے لوگ ایسے شخص کو اپنے درمیان دیکھ کر خوشی پاتے ہیں you tell them to do something and they will run and do it آپ کے سرے یہ پانی دے گلاس دے لیا دے یہ چیر در ایدر کر دے یہ فلان چیز کر دے یہ ہمیں فلان چیز ہمارے لئے لیا دے ہیں and they love to do it they love to go they love to do they love to help they love to serve because they have the gift of mercy number eight یا number nine جو بھی number ہے آپ لکھ سکتے ہیں they don't feel jealous of others وہ کبھی دوسروں سے وہ حسد نہیں feel کرتے اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے خدا نے اس کو یہ کیوں کیا میرے سر they feel joy in helping everybody I mean if you feel jealous of other people you don't have this gift پھر یہ نعمت نہیں ہے آپ کے پاس these people are always loving helping compassionate uplifting they are not jealous of other people their feelings are different they live on a different level لیکن ہم نے پہلے بھی میں نے کہا یا آپ کے پاس نعمت ہے یا نہیں ہے لیکن ہونی چاہیے آپ کے پاس because we all need it number eight they are willing to sacrifice their time and their energy to help other people وہ دوسروں کی مدد کے لیے اپنا time اپنی energy قربان کرنے کے لیے میں بھی اپنے چھٹی کا دین ان کو دینے کے لیے تیار ہے somebody in the hospital somebody that needs your help somebody in problem they will be there ان کے اپنے جو بھی کام ہے pending وہ ان کے بارے میں they don't bother much about that پریشان نہیں ہوتا اچھا وہ بھی ہو جہاں کوئی بار نہیں let me help somebody let me help somebody I mean they are willing to sacrifice their time their energy their holidays for others number nine they are good friends they always make good friends ایسے لوگ جن کے پاس رحم کی نعمت ہے وہ ہمیشہ اچھے دوست ہیں اور اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں and their friendships are lasting some people are never able to make good friends or to become a good friend وہ کبھی بھی کسی کا چھے دوست نہیں بن پاتے ہیں one of the reason is they don't have gift of mercy ان کے اندر pride ہے jealousy ہے hatred ہے جس کے اندر بھی mercy ہوگی اس کے اندر کوئی problem نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی چلنے گی they love people they are people lovers they are good friends number one they are good friends number two they are loyal friends وہ میشہ وفادار ہوں بے وفائی نہیں کریں گے سچا دوست کبھی نہیں چھوڑتا they will never deceive you they will never trick you out they will never put you off they love you they are always with you چاہے آپ کا ایک مینے کے بعد بھی ان سے communication ہو they are there they stand with you آمین they are good listeners they are good friends they are loyal people they are lovers they are givers they are gentle gentle ہیں وہ یعنی ان کے اندر gentleness کا جو element ہے وہ پایا جائے offend نہیں ہو جاتے ہیں جلدہ نراض نہیں ہو جاتے ہیں they want to help to help to help اور آخری پوائنٹ اس تعلق سے وہ یہ ہے they want to help people more than the organization ایسے لوگ اداروں کی کم مدد کرتے ہیں لوگوں کی زیادہ مدد کرتے ہیں کہ دفعہ میں کوئی بندہ ملتا کہتے ہیں فلانگ میرے یہ مدد کی میں نے کوئی اتنے پیسے دے دی اور میں کہے یا تو چرچ دے چرچ دے انہیں کم پہن but they are right in what they are doing they have a gift of mercy they want to help people وہ ادارے کو دیں گے ادارہ اور کاموں پہ بھی لگا دے گا but they want to help a person جن کے پاس دینے کی نعمت ہے وہ اداروں کو دیتے ہیں زیادہ جن کے پاس رحم کی نعمت ہے وہ لوگوں کی زیادہ مدد کرتے ہیں somebody needs کہ بچوں کی فیس دی جائے they will دے کپڑے کوئی دوائیاں کوئی اور چیز کوئی یہ چیز کوئی وہ چیز they are they are to help the people یہ چند ایک characteristics ہیں جو ہم نے دیکھی ایسے لوگوں میں جو mercy people اب ہم آخر میں دیکھیں گے why this gift is so important میرے نزدیک serving gifts میں سے یہ number one gift اگر آپ غور سے دیکھیں تو جتنی بھی روح کی نعمتیں ہیں ابھی ہم نے seven یہاں پہ پڑی ہیں پیشوا ہے خرائد دینے والا ہے ناسے ہے اور what other are there جی خدمت کرنے والا خرائد بینڈنے والا all people there ان ساری gifts کو دیکھیں اس کے علاوہ بھی سارے gifts کو دیکھیں مسافر پروری کو دیکھیں مہمان نوازی کو دیکھیں اور نعمتوں کو دیکھیں اور اگر آپ ان سارے serving gifts کو دیکھیں تو ان ساری نعمتوں کے یا کاموں کے یا خدمتوں کے heart میں اندر دل میں آپ کو جیسے basic خوبی نظر آئے گی وہ رحم کی خوبی ہے this gift is present in every gift یہ نعمت ہر نعمت میں موجود ہے this is why it's so important اگر آپ God سے دیکھیں detail سے دیکھیں تو یہ نعمت کیا ہے ہمیں سب نعمتوں میں move کرتی نظر آئیں prayer giving loving helpful forgiving serving compassionate ساری نعمتوں کے پیچھے جو ہمیں ایک structure نظر آئے گا foundation نظر آئے گی وہ کونسی نعمت ہے رحم کی نعمت this is why it's so important پہلا point اگر آپ points لکھ رہے ہیں تو لکھ لیں آپ why this gift is so important کیونکہ ہر خدمت اور ہر نعمت کے پیچھے یا اندر یا foundation میں آپ کو یہ نعمت جو ہم نظر آئے اگر آپ pastor ہیں and if you are not merciful پھر آپ کی خدمت اتنی پسند نہیں کی جائے if you are evangelist or a teacher یا apostolic ہیں prophet ہیں کوئی اور نعمت ہے کوئی اور خدمت ہے لیکن اگر mercy کا gift آپ میں missing ہے then your attitude is you are hard you are rough you are rash سختی اور سخت دلی اور سخت رویہ جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں نظر آئیں یہ وہ نعمت ہے جو آپ کو mold کر دیتی ہے اور mild بنا دیتی ہے آمین آپ انہیں ساتھ والے سے کہیں you have a gift of mercy پہلے جگہ بھی لیں اگر کوئی سو رہا ہے تو آپ اس کو جگہیں اور اس کو آپ یہ بتائیں today میں آج آپ کے لئے یہ دعا کر رہا ہوں you get the gift of mercy حادر کدھر کسی پہ impart کریں let the gift of mercy be imparted to somebody else آمین so gift of mercy کیا ہے it moves in all the gifts it moves in all the gifts because it is also a christian character مبارک ہے وہ جو رحم دے لہا ہے کیونکہ ان پر رحم کیا دے this gift moves in all the gifts آمین if you don't have this gift اور اگر آپ کی superior calling اور چیزیں ہیں یہ نعمت آپ میں نہیں ہے you will not be liked by the people لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے لوگ آپ کی طبیعت کو آپ کے مساج کو پسند نہیں کریں گے کیا ہونا چاہیے سب کہیں رحم دے رحم دے رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رہے آمین رحم میں دے رحم دے چھوٹی ساتھ سی بات میں آپ بتاتا ہوں بات ہوں 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 آپ نے دو لوگوں نے بائی چیزی سے ایک چیزی سے ایک چیزی سے ایک چیزی سے اور ایک چیزی سے ایک چیزی سے ایک چیزی سے ایک چیزی سے ایلویہ آپ نے ایک ہی پیسے سے دو خاندانوں کی مدد کر رہی آمین تعلیم بجائیں خدا مکلی آپ بزاروں میں جائیں there are many many poor people selling things کوئی کتابیں بیج رہے ہیں کوئی اینکے بیج رہے ہوتے ہیں کوئی پرفیوم بیج رہے ہوتے ہیں کوئی نالے بیج رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ کوئی داتن بیج رہا ہوتے ہیں other other things they are poor people وہ مانگنے والے نہیں ہیں وہ بیچنے والے ہیں کوئی گبارے بیچ رہے ہیں کچھ اور کہہ رہے ہیں you buy something from them اور کسی اور غریب فیملی کو کسی اور needed فیملی کو وہ چیزی آپ گفٹ کے طور پر دیں hallelujah with the same money you are helping two families مثال کے طور پر ہمارے چرچ میں پاسٹر نیلا ہے وہ غریب بچوں میں اپنے گاؤں میں بھی اور بہت سے بھٹوں میں وہ اور ان کی فیملی they are helping many 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 poor people کبھی وہ hospital میں visit کرتے ہیں غریب لوگوں کچھ دے رہے ہیں کبھی وہ بھٹوں پر جاتے ہیں they are helping poor people ان کے گاؤں میں جو انہوں نے sunday school بنایا ہے بارہ سو بچے اور sunday school میں آتے ہیں it's a big number بارہ سو جساڑے چرچز نہیں آتے ہیں so you can do one thing you buy things from poor people بڑی 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 دکانوں سے نہ خرید ہے وہ پہلی دولت مند ہو چکے ہیں وہ تو پہلے ہی پنامہ لیگز میں پہنچے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس جائیں جو نالے لیگ کے پاس رہتے ہیں بچارے جو غریب لوگ ہیں buy something from them آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں آمین وہ آپ لاکہ باجی کو دے دیں وہ آپ چرچز کو دے دیں اور وہ آپ ان کو دے دیں تاکہ نیکس ٹائم جب وہ ان بھٹوں پہ جائیں دیاتوں میں جائیں غریب لوگوں کے پاس جائیں آپ کی طرف سے آپ کا رحم کا گفت ان تک پنچھا اللہ 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 آپ نے اس خاندان پہ رحم کیا جس سے آپ نے خریدہ آپ کو ضرورت نہیں دے اور آپ نے اس فیملی کی مدد کی جو ضرورت ماند تو do something practical start doing something practical چاہے دو سو کی چیز ہے پانچ سو کی چیز whatever you can spare whatever you can spare بڑے بڑے سٹوروں سے نہ خریدیں وہ تو آپ کی دولتوں سے پہلی دولت مند ہے وہ تو بزنس نہ بھی کریں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے buy from a very poor vendor جو ready چلا رہا جو ہاتھ میں اٹھا کے چیزیں بیچ رہا ہے بڑے بڑے لیکن سڑکوں پہ جائیں بزرگ لوگ بڑے بڑے اتنا وزن اٹھا کے پھر رہے ہوتے they don't want to beg ان کی integrity اس بات کا تقاظہ نہیں کرتے ہیں کرتی ہے کہ وہ بھیک مانگے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ غربت جو ہے یہ بھوک جو ہے وہ مذہب نہیں دیکھتی help humanity انسانیت کی مدد آمین and you will be blessed your family will be blessed دینے والا برکت پائے گا your church will be blessed your children will be blessed your generation will be blessed آمین آپ برکت پائیں گے آپ کے لوگ برکت پائیں سب کے ساتھ بھلائی کرو خاص کر اہل ایمان سا جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لئے وہ گناہ ہے so you can also give money in charity but it's good to give things جو وہ استعمال کر سا ان کے استعمال کی چیز ہیں so اس مہینے سے آپ اس پہ کام کرنا شروع a little budget just put it out somewhere may be آپ کا بچہ ایک دن میں وہ پانچ سو کا کھلانا توڑ دیتے جو آپ اس کے لئے کھل لائے ہم اس پہ سپینڈ کر دیتے ہیں ہم برا نہیں منا دیں بچے نے توڑے کوئی گان نہیں بچے نے شیمہ توڑ نہیں ہوں دیا لیکن اس غریب کے بارے میں سوچیں جس بچے نے کبھی بھی کھلانا نہیں ہماری زندگی میں کبھی بھی ان کی نجات کے لئے بھی کمپیشن نہیں آئے چرچ جب تک اندر سے نہیں ٹوٹے گا رحم سے نہیں بھرے گا انجیل کا پیغام جب بغیر رحم کے سنیا جاتا ہے وہ بے اثر ہے جیسے پانچ وہ کہا تو اب نے مار باپ کی عزت کر دا دراز ہو if we don't honor our elders our parents our pastors ہم خدا کو کیسے honor کر سکتے ہیں so start doing something charity begins at home دوسری بات بڑے غور سے سنیں the gift of mercy is same as the gift of prophecy یہ می بھی آج تک آپ کسی نہیں بتائیں یہ ایک ہی گفت ہے gift of mercy is same it works same as the gift of prophecy وہ کیسے prophecy means you see into something can this is رحم کا جو گفت ہے وہ بھی سیم ہے آپ کسی کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ کی نگاہیں کسی دل میں درد کو دیکھ رہی ہیں کسی ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھ رہی ہیں کسی مجبور کی مجبوری کو دیکھ رہی ہیں کسی بے قس کی بے قسی کو دیکھ رہی ہیں اگر آپ یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ روحانی چیزیں بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں ہم جاتے ہیں بڑی بڑی روحانی نیمتیں ہمارے پاس ہوں ہم یہ بھی دیکھیں وہ بھی دیکھیں اسمانوں کو بھی دیکھیں تختوں کو بھی دیکھیں پہلے انسانوں کے اندر دیکھنا سیکھیں انسانوں کے اندر دیکھنا سیکھیں میری یہ بات کسی کو بری تو نہیں لگے گی اپنے لفظوں کو دیکھنا سیکھیں میرا رویہ کسی کا دیل تو نہیں توڑ دے گا دلوں کو دیکھنا سیکھیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو دیکھیں بکری ہوئی زندیوں کو دیکھیں ان آنسووں کو دیکھیں جو ابھی نہیں بہے ہیں جو آنکھوں میں ہیں اور جو لوگ روک رہے ہیں کہ وہ آنسو نہ بہیں اگر آپ ان آنسووں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ بڑی بڑی باتیں کیسے دیکھیں پینٹی کاؤسٹر لوگوں چھوٹی چیزوں سے شروع کریں ان دردوں کو دیکھیں جو خاندانوں میں ہیں ان بے کسیوں کو دیکھیں جو لوگوں کی زندگیوں میں ہیں جو بیان نہیں کرتے ہیں ان مجبوریوں کو دیکھیں ان ان کہے لفظوں کو سنیں جو کہے نہیں گئے ہیں ان ان کہی باتوں کو سنیں آپ کے کان جو بیان نہیں کی گئے ہیں رحم اور ترس وہ دل ہے جو ان باتوں کو بھی سن لیتا ہے جو بیان نہیں کی گئے ہیں یہ گفت خدا چاہتا ہے چرچ میں سب سے زیادہ آپ کسی کے اندر دیکھ سکیں دپریشن کو اس مسیبت کو اس طفان کو جو زندگی میں جاری ہے اس نیڈ کو اس پرابلم کو دیکھ سکیں اگر کوئی گرتے ہوئے آنسوں کو دیکھ رہے ہیں وہ تو ساری دیکھ سکتے ہیں پھر بھی بے شمار لوگ ہیں جو آنسوں دیکھ کر بھی مدد نہیں کرتے ہیں آپ ان آنسوں کو دیکھ سکیں جو ابھی باہر نہیں نکلے ہیں آپ ان سسکیوں کو سن سکیں جو ابھی دلوں کے اندر ہی موجود ہیں آپ ان آہوں کو سن سکیں جو صرف خدا کے سامنے کی جاتی ہیں then you are a man of God آلیلویہ پھر آپ خدا کے لوگ ہیں پھر آپ خدا کے لوگ ہیں this is the ministry of the holy spirit روح ہمارے لیے ایسی آہیں بھر بھر کے شبہ مجھے دوسروں کے لیے میں مجھے دیکھنا سکھا ہم بڑی بڑی روحانی چیزیں دیکھنا وہ بھی خدا مند آپ کو دکھائے گا دکھانا چاہتا ہے لیکن جو آپ کے اردگرد خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے جو خدا کی شبیہ پر بنائی گئی ہے اس کو دیکھنا سیکھیں آمین اس کو جاننا سیکھیں this is the gift of mercy آئیں یسیو کے لیے زور دا تعلیم this is the gift of mercy in the heart of jesus جا وہ اس کوئیں پہ ہے وہ سامری عورت ہے پانی بھرنے آئی ہے وہ پانی کو نہیں دیکھ رہا وہ اس کی اندر کی پیاس کو دیکھ رہا خالی ہے اندر سے مجبور ہے اندر سے وہ عورت یسیو کے پاس لائی گئی جو crime میں guilty ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا خدا مند اس کے بارے میں کیا کہتا ہے خدا مند اس کے دل کو دیکھتا ہے جاہندہ سے گناہ نہ کرنا پہلا پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہیں گئی خدا مند کی نگاہیں خدا کراؤڈ میں جا رہا ہے خدا مند خدا مند کی نگاہیں اس سارے حجوم میں سے ذکعی کو دیکھ رہی ہے مجھے آج تیرے گھر میں جانا ضرور ہے this is gift of compassion this is gift of mercy that we can see inside the people ہم لوگوں کی آنکھوں سے ان کے دلوں کو دیکھ سکیں ہم لوگوں کے چہروں کو پڑھ سکیں ہم انہیں خوش کر سکیں ہم ان کی مدد کر سکیں ہم ان کے لئے دعا کر سکیں ہم انہیں مسیح میں دلسہ دے سکیں آمین پہلی بات میں نے کیا کہی gift of mercy this is the gift which we can see in every gift نمبر دو یہ وہ نعمت ہے جو نبوت کی نعمت کی طرح اندر دیکھتی ہے انسان اور اس کی مدد کرتی ہے prophetic people are concerned about restoring people through word of god وہ کہتے ہیں خدا یہ کہہ رہا ہے آپ ایسے کریں آپ ویسے کریں آپ بحال ہو جائیں وہ بھی اچھی بات ہے but the mercy people restore people by loving them by helping them by caring them آپ کی مدد کرنے سے کئی families نجات پاسکتے ہیں آپ کی مدد کرنے سے کئی families چرچ میں آسکتے ہیں آمین تیسری بات what is the gift of mercy کلیسیا کو ایک تصویر دی گئی ہے تشبیح دی گئی کس کے ساتھ بدن کے ساتھ and in the body there are many 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 organs لیکن بدن میں ایک ایک organ ہے جو سب سے زیادہ important ہے that is the heart کونسا organ ہے دل کا organ mercy is the heart of the body رحم کی جو نعمت ہے بدن کا دل ہے جیسے انسان کے بدن کا جو دل ہے اس کا مرکز ہے اسی طرح مسیح کے بدن میں جو رحم کی نعمت ہے وہ مرکز ہے اس کا heart takes the blood to every part of the body دل جب سے پیارا یسو آیا میرا جیون بدل گیا جیسوس has saved me and جیس have changed me اب میں دوسروں کی مدد کرنا چاہتا ہوں میں دوسروں کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں that is why I am helping رحم کی نعمت this is the heart of the body it takes the blood of jesus to every organ and to the every cell of the body اور جیسے دل جو ہے وہ پورے بدن کو طاقت پہنچاتا ہے oxygen energy اسی طرح سے رحم کی جو نعمت ہے مسیح کے بدن کو مضبوط کرتی ہے if you want to see a church strong move in the gift of mercy along with other gifts move with the gift of mercy hallelujah پہلا کرنٹیوں بارمہ باپ اس کی چھپیس ویان پڑھیں ہم next time اسی passage میں سے ایک اور نعمت کو سٹیڈی کریں گے and then we will leave the other gifts وہ almost اسی میں cover ہو جاتے ہیں ہاں جی پہلا کرنٹیوں بارمہ باپ چھپیس میں آئے بس اگر اگر ایک اوز دکھ پاتا ہے تو سب آزا اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں اور اگر ایک اوز عزت پاتا ہے تو سب آزا اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں اگر مسیح کے بدن میں دکھ اٹھا رہا ہے تو سارا بدن دکھ اٹھا رہا ہے اور یہ ہماری خدمت ہے نعمت ہے ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کرسے آخری بات why mercy because our god is a god of mercy ہمارا خدا رحم کا خدا ہے اور چند ایک خوالے میں چاہتا ہم نوٹ کرلیں ایک آدم پڑھیں گے بھی اور پھر ہم آخری پوائنٹ دیکھیں گے زبور 89 اس کی پہلی آئیت 89 زبور اس کی پہلی آئیت praise the lord میں ہمیشہ خدا بند کی شفقت کی گیت گاؤں گا میں پوشت در پوشت اپنے موں سے تیری وفاداری کا اعلان کروں گا کیونکہ میں نے کہا کہ شفقت عبر تک بری رہے گی تو اپنی وفاداری کو آسمان میں قائم رکھے گا i will sing of the mercies of the lord forever ہمیشہ دوبارہ پڑھ دے میں ہمیشہ خدا بند کی شفقت کے گیت گاؤں گا میں ہمیشہ خدا بند کی شفقت کے گیت گاؤں گا جب بھی آپ چرچ میں گیت گائیں اس میں زیادہ گیت خدا بند کی شفقت کے گیت گا so the psalmist is saying i will always sing of the mercies of god ایک اور حوالہ نوٹ کر لیں زبور ایک سو چھے اس کی ساتھ میں آئے ہم اس کو پڑھیں گے نہیں ہم ٹائم کو بچائیں گے ڈینین نو باب اس کے نوویں آئے دوسرا کرنیوں پہلا باب اس کے تیرہویں آئے فیلپیوں دو باب اس کے پہلی آئے زبور ایک سو تین اس کی آٹھویں آئے we must remember one thing why we are saved ہمیں نجات کیسے ملی ہے because of the mercy of God salvation is the mercy of God ہم اس لیے نجات ملی ہے کیونکہ خدا نے ہم پہ رحم کیا ہے we are saved by the mercy of God اور یہی رحم جو ہم پہ ہوا ہے ہم نے دوسروں کے ساتھ کر دی لوکہ چھے باپ اس کی چھتی سائد پڑے میرے پاس ایک پروگرام ہے ٹیلی ویئن کا کیا اس کا نام ہے غامدی کا اور اس میں انہوں نے میں کہاں دس منٹ کا یا وہ بارہ منٹ کا ایک پروگرام ہے جو ٹی وی پہ چلا اس پہ انہوں نے پہاڑی واز پہ پوری تعلیم دے اور اس میسیج میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ہر مسلمان سے کہتا ہوں کہ وہ پہاڑی واز کو پڑے اور اس پہ عمل کرے this is such a profound and powerful teaching of Lord Jesus Christ اگر آپ وہ چاہتے ہیں وہ کلیپ میں آپ کو بھیج سکتا ہوں آپ کے واتس ایپ پہ یا آپ کے ان باکس میں آپ خود بھی سن سکتے ہیں کہ how much powerful and inspiring ان کا وہ بیان ہے جو انہوں نے مسیح کی اس تعلیم کے بارے میں دیا ہے جو انہوں نے پہاڑی واز میں بیان کیا ہے لوکہ چھے باپ اس کی چھتی سائد پڑھیں جیسا تمہارا باپ رہیم ہے تم بھی رحم دل او جیسا کہ تمہارا باپ رہیم یہ حکم بھی ہے ہمارے لئے میں تم بھی اردو میں دوبارہ پڑھ دیں جیسا تمہارا باپ رہیم ہے جیسا تمہارا باپ رہیم ہے تم بھی رحم دل ہو ہاں جی ویسے ہی تم بھی رحم دل ہو بی مرسیفل ایسا تمہارا باپ رہیم ہے مرسیفل گفت ہے یا نہیں ہے آخری بات آخری پوائنٹ نمبر چار why this gift is so important جب بھی ہم خدا کو دیکھتے ہیں in the temple اپنے تخت پر دیکھتے ہیں ہیکل میں ہم خدا کو دیکھتے ہیں اور اس ہیکل میں جب ہم اہد کے صندوق کو دیکھتے ہیں یعنی جو آسمان کا تخت ہے یا جو زمینی ہیکل تھی اس کے سینٹر میں جو ہم چیز دیکھتے ہیں that is the mercy seat that is the mercy seat اہد کے صندوق کے اوپر کیا تھا mercy seat اردو میں کیا کیا جاتا ہے سرپوش اور کروبیم جو ہے اس کے اوپر that is the mercy seat یعنی in the center of the heart of God is mercy اہد کے صندوق کے اوپر mercy seat بنائے گے اندر کیا ہیں تین حکم ہیں three broken laws by men صندوق کے اندر تین چیز ہیں جو یہ بتاتی ہیں man has broken the laws of God لیکن اس کے اوپر گیا ہے mercy جس تخت پہ آپ کا خدا بیٹھتا ہے وہ رحم کا تخت ہے that is the throne of mercy اس لئے جب دس کوڑی خداون کو ملتے ہیں اور انہوں نے کہی آئی یسو آئی صاحب ہم پہ رحم کر have mercy on us have mercy on us have mercy on us God is a God of mercy and this is what a church should be we need to be mercy people آپ اس بات سے جانے جائیں آپ کی یہ خوبی جانے جائیں یہ شخص رحم دل ہے he is a mercy person ہاں خدا اس بات سے بھی لوگ آپ اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں he is a man of God he is a man of prayer he is a man of intercession he is a man of warfare he is a man of word of God اور باتوں سے بھی آپ جانے جا سکتے ہیں and that is also very good لیکن جس بنیادی بات سے آپ جانے جائیں he is a merciful person رحم دل بنو جیسے کہ تمہارا بات رحم دل God loves mercy اگر آپ اس گفت میں موف کریں گے اور profound way میں موف کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ رول قدرس کی اور بہت سی نعمتیں آپ کی زندگی میں ایک فلر میئر میں اپنا کام کرنا شروع کریں اور ایک useful capacity میں آپ کی زندگی میں اپنا کام کریں علیلویہ آمین خدا ان خدا آپ سب کو برکتے ہیں آئیم یسو کے لیے زور دارتا لیے بتا ہے جقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین